بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں صلاتین محمدیہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدی پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی اس سلسلے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے میری طرف وہی فرمائی ہے کہ میں اپنی صحبزادی کی شادی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کے دروازے کے قریب ملے اور فرمایا کہ اے عثمان یہ جبرائیل امین ہیں جو مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہاری شادی امِ کلسوم کے ساتھ اس کی بہن رقیہ کے حق مہر کے برابر حق مہر سے ادا کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بڑا موجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کی بیٹی کی شادی کا حکم فرماتے ہیں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی جس کے مطالق بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں سے چند ایک ہیں حضرت بدر بن خالد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ یومددار یعنی حضرت عثمان کے گھر کا محاصرے کا دن کو حضرت زین بن ثابت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم اس شخص سے حیاء نہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیاء کرتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس تھا جب حضرت عثمانِ گنی میرے پاس سے گزرے تو اس فرشتے نے کہا یہ شخص شہید ہے اس کی قوم اسے قتل کرے گی اور ہم ملائکہ بھی اس کا حیاء کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی انہا کو بلائیا جب وہ حاضر اقتص ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ پھر آپ ان سے سرگوشی فرمانے لگے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی انہا انہا کا رنگ تبدیل ہونے لگا پھر یومددار آیا اور حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی انہا محصور ہو گئے ہم نے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ باغیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں فرمائیں گے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ نہیں بے شک اللہ کا رسول جس نے مجھے اس دن وسیعت فرمائی تھی اور میں اس وسیعت پر سبر کرنے والا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فتنہ کا ذکر فرمایا اور عثمانِ گنی کے مطلق فرمایا کہ اس میں یہ مظلوم شہید ہوگا حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ کا ذکر فرمایا اور اس کے قریب اور شدید ہونے کا بیان کیا پھر وہاں سے ایک آدمی گزرا جس نے چادر میں اپنا سر اور چہرہ ڈھامپا ہوا تھا اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس دن یہ شخص حق پر ہوگا میں نے جلدی سے اس کو کلائی سے پکڑ لیا میرے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ شخص یہی ہوگا اور وہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی انہو تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو خدمت میں بیٹھا کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہو حاضر ہوئے جب وہ آپ کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا اس وقت تم سورہ باقارہ کی تلاوت کر رہے ہوگے اور تمہارا خون اس آیہ مبارکہ پر گرے گا جس کا ترجمہ ہے پس اب اللہ کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے سورة الباقارہ آیت 137 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن عثمان غنی کی شہادت ہوگی اس دن آسمان کے فرشتے ان پر درود بیجیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ اے اسمان اللہ تعالی تمہیں ایک کمیز یعنی کمیز خلافت پہنائے گا سو اگر لوگ اس کو اتارنا چاہئے تو تم ان کی خاطر اسے مت اتارنا ایک دفعہ سخت قہد پڑا اور تمام لوگ بے حد پریشان ہو گئے اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو ایک ہزار اونٹ غلے سے لدے لے کر آ گئے مدینہ مروورہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے تاجروں نے کئی گناہ زیادہ رقم پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب گلہ اللہ تعالی کی راہ فقرہ مدینہ کو دے دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا آپ ایک سفید رنگ کے ترکی گھوڑے پر سوار ہیں اور نور کا لباس زیبتن ہے اور کہیں جانے میں جلدی فرما رہے تھے میرے پوچھنے پاراب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما کہ اس وقت مجھے جانے میں جلدی ہے کیونکہ عثمان نے ایک ہزار اونٹ غلہ کے خیرات کیے ہیں اللہ تعالی نے اس کو قبول فرما لیا ہے اسی سلسلہ میں جنت کی ایک ہور سے ان کا نکاح ہو رہا ہے مجھے ان کی محفل عروسی میں شریک ہونا ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ